مقبوزہ کشمیر میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ قلم بھی قید ہے سوچ اور جذبوں کو قید نہیں کیا جا سکتا کشمیریوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے نکلے ہیں مگر بھارت نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دہشتگردی دنیا پر آیا ہو ظلم اور جبر سے آزادی کی تحریک کو کچلا نہیں جا سکتا فردوس عشق آوان کا یوم کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کہا مقبوزہ وادی میں آزاد سوچ اور رائے کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے کشمیری تنہا نہیں ہے 22 کروڑ پاکستانی ساتھ کھڑے ہیں اس وادی کے اندر انسان قید ہیں وہاں قلم قید ہیں وہاں قلم کی طاقت کو بھی ہندوستان کے ریاستی دہشتگرد سوچ نے یہ ارگمال بنا لیا ہے سوچ کبھی قید نہیں ہو سکتی آپ کی ازادی کے جو جذبیں ہیں وہ کبھی بابندے سلاسل نہیں رکھے جا سکتے جبر سے طاقت سے ایک مخصوص ریاستی دہشتگردی کی کاروائیوں سے آپ ازادی کی اس تحریک کو نہیں کجل سکتے آج کے دن ہم کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے نکلے ہیں ہم تجدید اہد کے لیے نکلے ہیں آج جہاں رائٹ آف ریٹم آف ایکسپیشن ایڈ سپیچ جو کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے وہ مقبوضہ جمعہ اور کشمیر میں آئیں اور سسکیاں لے رہا ہے ہم اس عظم کو دورانے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ تنہا نہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں